آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اللہ اکبر آپ کتنی ہی نماز پڑھ لیں آپ کتنے ہی روزہ رکھ لیں کتنے صدقے اور خیرات کر لیں کتنی ہی نیکیاں کر ڈالیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا نہیں ہے آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے دلیل دلیل دیکھو دلیل میں سمجھاتا ہوں کیونکہ عمل کے قبول کے لیے دو شرط ہیں بنیادی شرط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے یعنی وہ کام خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں دلیل سورہ بیان آیت نمبر پانچ پڑھیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ نے حکم کیا دیا انہیں حکم دیا گیا خالص اللہ کی عبادت کریں اخلاص میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی طریقے سے ریا نمود اور شہرت تل بھی نہ ہو کیونکہ اگر ہم نے کوئی کام دکھاوے کے لیے کیا شہرت کے لیے کیا ریا نمود کے لیے کیا یقین مانئے بجائے اس کے کہ وہ کام ہمیں جنت میں لے جائے ہمیں جہنم میں لے جائے گی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھیں جس حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی حدیث نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اول الناس یقضا عليه يوم القیامة رجل استشهد فأطیا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال قاتلت فيك حتی استدهست قال كذبت ولكنك فألت لئن يقال جری فقد قیل ثم امر به فصحب على وجیه حتی القی في النار ورجل تعلم الالما وعلمه وقرأ القرآن فأطیا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن قال كذبت تعلم الالما ليقال هو آلم وقرأت القرآن ليقال هو قاری فقد قیل ثم امر به فصحب على وجیه حتی القی في النار ورجل وصال الله عليه وعاتاه من اصناف المال كله فأطیا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه صحیح مسلم کے اندر ہے یہ لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے امام مسلم ایسے ہی اپنے صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے ایک شہید کو لائے جائے گا اللہ پوچھے گا شہید یہ یہ نعمتیں تجھے دنیا میں ملی ہوئی تھی بتائیں نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی پوری جان کو قربان کر دی اللہ کہے گا ہاں لیکن تم نے اس لیے جان کی قربانی دی تھی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے اللہ کے راستے میں جان دے دی یہ پیچھے تیرے یہ چیز تھی تیرے ذہن میں بہادری کے خاطر تو یہ کام کر رہا تھا پھر ایک مولی صاحب کو لائے جائے گا ایک عالم صاحب کو ایک قاری صاحب کو لائے جائے گا اللہ پوچھے گا تمہیں علم دین ہم نے دیا تھا قرآن کے تم اچھے قاری تھے لوگ تمہیں دنیا میں بہت اچھا علم کہا کرتے تھے تم نے کیا کیا اس سے کیا فائدہ اٹھایا وہ کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا علم سیکھایا قرآن پڑھا پڑھایا اللہ کہے گا نہیں مولوی اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی مولوی ہیں قاری اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی قاری صاحب ہیں یہ شہرت تلبی تھی یہ ریا نموت تھی پھر ایک سیٹھ جی کو لائے جائے گا ایک مالدار صاحب کو لائے جائے گا ایک چودری جی کو پیش کیا جائے گا اللہ نے جس کو خوب مال دولت دے رکھی ہوگی اللہ پوچھے گا بہت مال ملا تھا سیٹھ جی آپ کو آپ نے مالوں سے کیا کیا وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلامیک سنٹر میں بھی خوب لگایا اللہ میں نے مسجدوں میں بھی لگایا اللہ مدرسوں میں بھی لگایا اللہ دین کی جہاں جہاں خبر مجھے ملی میں نے سب جگہوں پہ لگا دیا اللہ کہے گا جھوٹا تو اس لیے لگایا لوگ کہیں سیٹھ جی بڑے مالدار ہیں سیٹھ جی بہت لگاتے ہیں ریاض نموت شہرت کے لیے نام کے لیے اللہ حکم دے گا اے فرشتو ان تینوں کو پکڑو موہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو میرے بھائیوں سوال یہ قائم ہو رہا ہے کیا اللہ کے راستے میں جان دے دینا کیا علم دین حاصل کرنا کیا قرآن کا حافظ بننا کیا اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا غلط ہے نہیں غلطی کیا تھی کہ اس نے جان دی اللہ کے لیے نہیں اخلاص نہیں دکھاوے کے لیے اس نے علم دین حاصل کیا یا اس نے قرآن کو حفظ کیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں یا مال کو دیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں کے لیے ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہونا چاہیے آپ کی عتباس ضروری ہے آپ کے موافق وہ عمل ہونا چاہیے اگر آپ کے موافق عمل نہیں ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے دلیل صحیح بخاری انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدسا فی امرنا و فی روایہ من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ مَا يَعِشَى رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین میں کوئی ایسا کام کرے کوئی ایسا حکم دے کوئی ایسا عمل کرے جس میں میری مہر نہیں ہے جس میں اللہ کی رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے مدینے والے کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں تو اس کا وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اس کے موپر مار دیا جاتا ہے ایسے عمل سے کچھ نہیں ملنے والا ہے اس لئے میرے بھائیو اتباع سنت کی اہمیت کو سمجھیں